اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو صورت الحدیث پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر شئے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور ہر شئے پر اس کی حکومت ہے زندہ کرنا اور مارنا اسی کے کان ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں سب سے پہلا وہی ہے سب کے بعد وہی رہے گا وہ اللہ ہر جگہ ہے اور کوئی شئے اس کے علم سے باہر نہیں پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اسی اللہ نے بنائی اور اس کی ہر شئے سے واقف ہے تمہیں دنیا میں خلیفہ مقرر کیا تو یقین لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور مال جیسے اللہ کہے خرچ کرو اس کا وڑا عجر ہے تم پہلے بھی رب سے وعدہ کر چکے ہو اب اس کے حکم پر چلو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول بیج کر انسان کو تاریکی سے بچا لیا اور قرآن کی صاف صاف کھلی آیتیں بیج کر اسے اندیرے سے روشنی میں کھڑا کر دیا یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اب بھی اگر تم گمراہی میں پھستے جاتے ہو تو بڑے تعجب کی بات ہے اے لوگو سمجھ لو مال کا اصل مالک اللہ ہے جس نے سخت ضرورت کے اندر خرچ کیا اس شخص کا ایمان اللہ نے کامل کر دیا واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہماری بات چل رہی تھی آرڈر ٹونٹی ٹری رول ٹری کمپرومائز آف سوٹ کے حوالے سے آرڈر ٹونٹی ٹری رول ٹری کہتا ہے کہ جب عدالت مطمئن ہو جائے کہ مقدمے کا تصفیہ بزریہ مسالت مکمل یا جزوی طور پر ہو گیا ہے اور ڈیفینڈنٹ نے پلینٹیف کا جو افا مکمل یا جزون اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے کمپرومائز کر لیا ہے تو عدالت اس کمپرومائز کو اس رازی نامے کے متعلق ایک تحریری یا داشت کی تیاری کا کوٹ کو حکم دینا چاہیے اور جہاں تک اس رازی نامہ یا مواخدے کی اس مقدمے سے تعلق ہے عدالت کو اسی کے مطابق اس مقدمے میں ڈگری سادر کرنی چاہیے جس کو ہم کنسینڈ ڈگری کہتے ہیں اب اگر ہم چیزہ چیزہ باتیں دیکھیں آرڈر ٹوئنٹی ٹری رول ٹری کی تو پہلی بات آ جاتی ہے کہ دعوے کے فریقین عدالت کی طرف سے فیصلہ دیے جانے سے پہلے کسی بھی وقت مسالت کر سکتے ہیں اور عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ فریقین کے درمیان کیا جانے والا مواخدہ لافل ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہے لافل ہے وہ مواخدہ تو اس کے مطابق عدالت کنسینڈ ڈگری جو ہے وہ جاری کرے گی اور حتیٰ کے کنسینڈ ڈگری جو ہے وہ بعد میں ایک اور بیس چل نکلتی ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ جسٹ ایز ایگریمنٹ ہوگی تو وہ اجرہ بھی ایگزیکیوشن ہوگا اس کے بعد ایک بڑا معاملہ آ جائے گا کہ جو کانٹریکٹ یا کمپرومائز ہو رہا ہے آرڈر ٹوانٹی ٹری رول ٹری کے تحت وہ لافل ہونا چاہیے یعنی جو استلاح ہے کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سبہتر کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو جو کمپرومائز ہو رہا ہے اس کے جائز ہونے کی طرف یہ بات اشارہ کر دی ہے اور اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جو کمپرومائز معہدہ ہے وہ کسی فریب یا دھوکہ دہی کی بنا پر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عدالت ڈگری کو جو دھوکے کی وجہ سے کمپرومائز کیا گیا اس کو مسرد بھی کر سکتی ہے عدالت کے پاس اختیار ہے یعنی وہ لافل کمپرومائز ہونا چاہیے اگارڈنگ ٹو تا کانٹریکٹ ایکٹ یعنی لاف کانٹریکٹ کے مطابق وہ کمپرومائز جو ہے لافل ہونا چاہیے اس کے بعد جو کمپرومائز ہے وہ تحریری بھی ہو سکتا ہے اور اوبن کوٹ میں زوانی بھی ہو سکتا ہے اور عدالت کو جب یہ اتمنان ہو جائے کہ فریقین کے مابین راضی نامہ ہو چکا ہے تو اس کو وہ تحریر میں لائے گی اور عدالت فریقین کی مرضی کے مطابق کمپرومائز کی شرائط کے اندر کتی صورت رد و بدل نہیں کر سکتی ہے اس کے بعد ایک اہم چیز ہے کہ تمام جو کنسن ڈگری کے اندر جب جاری کرنی ہے تو کمپرومائز جو ہوا ہے وہ ڈگری کے ساتھ شامل مثل ہوگا اس کا حصہ بنے گا اور تمام مسالت کی ڈگری جو ہے اگر سب معاملات میں معامل کمپرومائز ہو گیا ہے اور بات ہے اور اگر پارشل کمپرومائز ہوا ہے تو اس حد تک جو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کمپرومائز ڈگری جو ہے وہ تمام ڈگری وں ہاں اس حوالے سے اگر ہم مزید کچھ دیکھنا چاہیں اگر ہم کچھ مسالوں کے ذریعے تو دو ہزار چھے سی ایل سی پیج ون نائن ڈبل ون اور نائنٹی نائنٹی سی ایم آر پیج سی سی ون اور نائنٹی نائنٹی ون سی ایم آر پیج فور اور دو ہزار چار وائی آر پیج ون ڈبل سی فائی اس بات کو انٹروپیٹ کرتی ہے ٹو تھا وائی آر پیج ٹو ایٹ تھری ون اس بات کو انٹروپیٹ کرتی ہے اور نائنٹی نائنٹی سیکس ایم ایم ایل ڈی پیج ون سی نائن فائی اس بات کو انٹروپیٹ کرتی ہے اور آل انڈیا ریپورٹر نائنٹی 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 ایٹ سپریم کورٹ پیج فور ہنڈر ہے دلی کورٹ کا فیصلہ اور اسی کو ری ویزٹ کیا گیا تھا نائنٹی نائنٹی نائن ایم 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 پیج پیج اندر اور باقاعدہ نائنٹی نائنٹی سی ایم 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 پیج سیون سی فور میں اس بات کو ری ویزٹ کیا گیا اور اس سے پہلے انیس سو نوے سی پیج وان سکس وان فور میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا یاد رکھے گا کہ جو کسی بھی وقت مسالت ہو سکتی ہے اور جو عدالت ہے اس کا اتمنان ہونا لازمی ہے اور جو کمپرومائس ہو رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے اور زبانی بھی ہو سکتا اور تحریری بھی ہو سکتا ہے اس بات کی انٹروپیٹیشن نائنٹین ایٹی ٹو ایم آر پیج ریبل ٹو نائن اور نائنٹی نائنٹی سکس ملڈ نائنٹی نائنٹی سکس ملڈ پیج وان سری نائن فائی اور پی ایل دی انیس سو تریانوے سپریم کورٹ پیج چار سو اٹھارہ اور انیس سو چرانوے سی ایل سی پیج وان سری ایٹ اور انیس سو نوے سی ایل سی پیج ٹو زی رو سی اور اور اسی بات کو واضح کر دیتی ہے انیس سو کانوے سی ایم آر پیج فور ٹو فائیف اور ایک بات سامنے آ جاتی ہے کہ کمپرومائز جو ہے می بی ایفیکٹی دیورنگ ہیرنگ آف ٹرانسفر اپلیکیشن خواہ چل رہی ہے کسی بھی سٹیج پہ وہ فیصلہ آنے سے پہلے پہلے انیس اٹھاسی مل ڈی پیج وان سری وان فور انیس سو نو سی پیج وان سکس وان فور اور انیس اٹھاسی مل ڈی پیج وان ٹر وان فور نائن ٹین اٹی نائن مل ڈی دیبھل فور ٹر نائن اور اسі بات کو انٹرپٹیشن میں اگر آپ مزید دیکھنا چاہے تو دو ہزار پانچ ایمیلڈی پیج فائی سیون فور اور پی ایلڈی دو ہزار چھے کراچی آئی کوڈ پیج سکسٹین دو ہزار پانچ وائیل آر پیج ڈو ون نائن ایٹ میں اور اسی بات کو انیس سو نڈینوے وائیل آر پیج ڈبل ون ڈبل نائن میں اور بعض اوقات سٹلمنٹ قرآن کے ذریعے کی جانے کی کوشش ہمارے ہاں ٹریڈیشن بن چکی ہے جی قرآن پہ حلف ہو گیا اور پھر یہ جو ہے یہ سٹلمنٹ ہوئی ہے کمپرومائز ہوا ہے قانون تو اس بات کو مانتا ہے اگر وہ کسی قسم کے خواہ خلفیہ آپس میں کمپرومائز ہوا ہے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایک دوسرے ایک ساتھ سٹلمنٹ کر لی گئی ہے تو اگر وہ لافل ہے تو وہ قانون اسی طرح اس کو مانیں گا اور اس بات کو دو حضر شے سی ایل سی پیج ڈبل ٹری فور میں جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور پرسن نائٹ پارٹی ٹو کمپرومائز ڈگری کمپرومائز ڈگری نائٹ بائنڈنگ ہون ہم یعنی اگر تھرڈ پارٹی وہ صرف جو پارٹیز اس کمپرومائز کے اندر ہیں انہی کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوگی انہی کے ساتھ وہ ایکزیکوشن ہوگی خواہ معاملہ علیہ دہ ہے کہ وہ جس لائی کے اگریمنٹ جو ہے وہ اس کو ایکزیکوٹ کیا جائے گیا اس بات کی انٹرپیٹیشن آپ کو دو ہزار دو ایمل ڈی پیج ڈبل ٹری فور میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور پی ایل ڈی انیس سو کانوے جو ہے وہ جو اگریمنٹ کرنا ہے وہ باکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے کسی قسم کا دھوکہ فریب یا کسی کی جو ہے فیڈوشلی ریلیشنشف کو یوز کرتے ہوئے آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں پی ایل ڈی انیس سو کانوے سپریم کورٹ پیج ڈبل وان سی وان میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اسی بات کی انٹرپیٹیشن پی ایل ڈی انیس سو پچانوے پشاور آئی کورٹ پیج ایٹین میں کی گئی تھی اور اس بات کو انیس سو ٹانوے ایس سی ایم آر پیج وان فائیو زیرو فور میں انٹرپیٹ کیا گیا اس کے بعد انڈر ٹیکنگ پہ کمپرومائز بعض اوقات ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر لافل ایگریمنٹ ہے کمپرومائز ہے تو کورٹ کو اتمنان کر لینا چاہیے کہ وہ واقعی فریقین کے درمیان کیے جانا والا جو ایگریمنٹ ہے وہ قانون کے مطابق ہے اور عدالت کو اسی کے مطابق انسین ڈگری سادر کرنی ہے اس بات کو انیس سو پچانوے ایس سی ایم آر پیج سیون ڈبل سکس میں اور انیس سو قانوے ایم ایل ڈی پیج وان نائن ڈبل سکس میں اور انیس سو نڈینوے وائیال آر پیج دو سیون زیرو ٹو میں انٹرپیٹ کیا گیا تھا اور اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انیس سو اٹھاسی سی ایل سی پیج ڈبل وان سکس ون اور پی ایل ڈی انیس سو قانوے سپریم کورٹ پیج ڈبل وان سی ون اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور انیس سو پچاسی ایسی ایم آر پیج وان سکس ایٹ ٹو اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج وان فائف سیون ٹو اور انیس سو چانوے اسی ایم آر پیج وان نائن فور ٹو اور دو ہزار نو سی ایل سی پیج سیون ایٹ فائف اس بات پہ بہت اچھے انداز سے انٹرپیٹ کرتی ہے بعض اوقات ڈیفینڈنٹ پارٹیز جو ہیں وہ مور دن وان ہوتی ہیں اور کسی ایک یا دو کے ساتھ جزوی طور پر کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر جزوی جو ہے کمپرومائز بھی مثل کا حصہ اس حد تک بنایا جا سکتا ہے انیس سو کانوے ایمل ڈی پیج ڈبل ایٹ نائن جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسری ایک اہم نقطہ ہے کہ کمپرومائز جو ہے وہ بزریہ کانسل بھی کیا جا سکتا ہے جی کیونکہ جو کانسل آمکرر کرتے ہیں ایک سیول سوٹ میں تو آپ اس کو ایک باختیار کرتے ہیں کہ وہ کمپرومائز بھی کر سکتا ہے وہ باختیار ہوتا ہے اور پاور ٹو کمپاؤنڈ اور سیٹل دا میٹر جو ہے اس ویسٹڈ ویڈ دا پارٹیز جس طرح سے پارٹیز نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے اس اعتبار سے کانسل جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ اپنی بحاف پہ ان کی ڈائریکشنز کے مطابق کمپرومائز کرے گا اور کانسل کی طرف سے کمپرومائز بھی اسی طرح ہی ٹویٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے گویا ان پارٹیز نے کیا ہے اس بات کی انٹرپٹیشن دو ہزار آٹھ سی ایم آر پیج ایٹ نائن سکس دو ہزار ایک ایمل دی پیج تھری ٹو ون اور نائنٹی نائنٹی ٹو ایمل دی پیج سیون فور ون پی ایل دی نائنٹی نائنٹی ٹو لاؤر آئی کوٹ پیج فور تری ٹو اور پی ایل دی ایٹو تھاوزن لاؤر آئی کوٹ پیج ون فائی نائن ون دو ہزار ایک سی ایل سی پیج تھرٹی اور انیس سو بیاسی اسی ایم آر پیج فائیو تھری نائن جو ہے اس بات کی انٹرپٹیشن کرتی ہے اور مزید اس پہ اگر آپ انیس سو چھاسی اسی ایم آر پیج وان ٹو سیون اس بات کو انٹرپٹ کر دیتی ہے اور انیس سو پچاسی سی ایل سی پیج سیون فائیو دو ہزار ایک اسی ایم آر پیج وان ٹو دبل سیون تو تھاؤزن وان وائی الار پیج تری زیرو سکس ری اور پی ایل دی دو ہزار ایک لاؤر آئی پی ایل دی دو ہزار ایک سپریم کورٹ آف پاکستان پیج سری ٹو فائیو اور انیس سو ناڈے نوے اسی ایم آر پیج وان سیون ایٹو جو ہے وہ ایک کانسل کو امپاور کرتی ہے کہ اگر اس کو پار دی گئی ہے اگر اس کو پار افٹرنی میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ کمپرومائز اور سیٹلمنٹ ارجسمنٹ کر سکتا ہے تو وہ ضرور کرے گا اور اس کی بحاف پہ کیا جانے والا جو سیٹلمنٹ ہے جو ایگریمنٹ ہے جو کمپرومائز ہے وہ سیم ایزی ٹیس کنسیڈر روگر بائنڈنگ آف تپارٹیز ہوگا اس بات پہ انیس سو نڈیلوے سی ایل سی پیج وان فور تھری سیون اور انیس سو پچانوے ایمل ڈی پیج وان ایٹ ڈبل نائن انیس سو بانوے کی ایک لینڈمارک جسمنٹ ہے پی ایل ڈی انیس سو بانوے کراچی آئی کوٹ پیج وان ایٹ سری اور انیس سو تریانوے ایمل ڈی پیج وان ایٹ سکس ٹو انیس سو کانوے ایمل ڈی پیج ون ٹو نائن ون دو ہزار آٹھ حسی امار پیج ایٹ نائن سکس اور پی ایل جے دو ہزار گیارہ سپریم کورٹ آف پاکستان پی تھرٹی سیون اور اس کے بعد بات نہیں چل رہی تھی کہ اگر قرآن پاک کے حلف کے ذریعے یا سپیشل لوٹ کے ذریعے کوئی کمپرومائز جو ہے یعنی کمپرومائز بائی دا کانسل آن دا بیسیس آف سپیشل اگر پارٹیز نے اس کو امپاور نہیں کیا ہے خواہ وہ سپیشل لوٹ کے ذریعے بھی آنا چاہے تو اس کی لیگل ویلیٹی جو ہے وہ گریہ ریا میں فعل کر جائے گی اور یاد رکھے گا کہ کولیزیف کنسنٹ is no کنسنٹ in the eye of law اور اس کے لیے پارٹیز to the suits جو ہیں اگر وہ راضی ہو کے اس کو امپاور کریں اس کو اٹرنی دیں اپنے پار دیں اس اٹرنی کو دین وہ جو ہے سپیشل لوٹ کے ذریعے یا جیسے بھی آئے تو وہ اس کو کمپرومائز میں لے کے آ جا سکتا ہے ادروائز جو ہے کولیزیف کنسنٹ یا فراڈ کے ساتھ کنسنٹ جو ہوتا ہے وہ کنسنٹ نہیں ہوتا ہے اور اس پہ جو کنسنٹ ڈگری ہے وہ دالت کو اگر اتمنان ہو جاتا ہے تو وہ جاری نہیں بھی کرے گی اس بات کو نائنٹین ایٹی سکس سی ایم آر پیج وان نائن فائیو سیون اور انیس سو چھاسی سی ایل سی پیج سری ٹو سکس دو ہزار ایک ایمیل ڈی پیج نائن سیون فور دو ہزار ایک سی ایم آر پیج ایٹ نائن سکس اور انیس سو نڈینویں وائی ایل آر پیج نائن ون ون نو سو انیس نمبر صفحہ ہے جی یہ اور اور اس بات پہ انیس سو نڈینویں ایمیل ڈی پیج ٹو ایٹ فائیو ٹو میں بھی انٹرپیٹ کیا گیا اور دو ہزار ایک ایمیل ڈی پیج ون تھری ڈبل ون اور پی ایل جے ٹو تھاؤزنٹ لاؤر آئی کوٹ پیج ڈبل سکس فائیو میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور اگر بعض اوقات سپیشل پار فٹرنی دی گئی ہے تو جس بندے کو سپیشل پار فٹرنی دی گئی ہے وہ بھی ایم پاور ہے اور کمپرمائز بایدہ ٹرنی جو ہے وہ اسی طرح ہی دیسور ہوگا جس طرح سے اس پارٹی کا پارٹی نے خود کیا ہے اور اس پارٹی کو انیس سو بانویں ایمیل ڈی پیج سکس ٹری ون انیس سو پچانویں ایمیل ڈی پیج ون ایٹ ڈبل نائن اور انیس سو بیاسی اسی ایم آر پیج فائی سی نائن اور انیس سو تریانویں ایمیل ڈی پیج ون ایٹ سکس ٹو اور پی ایل ڈی انیس سو پچانویں کراچی آئی کوٹ پیج ٹو فائیو اور پی ایل ڈی انیس سو پچانویں کراچی آئی کوٹ پیج دو سو پانچ اور بعض اوقات جو کمپرومائز ہے reached out of court may be recorded by the parties out of court بھی وہ کمپرومائز ریکارڈ کر سکتے ہیں and if the court is satisfied it has been genuinely executed then list may be disposed of in the terms thereof یعنی جب عدالت کو یہ مطمئن ہو جائے کہ out of court ان کا کمپرومائز ہو گیا out of court ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے وہ ٹھیک سیٹلمنٹ ہوئی ہے کمپرومائز پارٹیز رضا مند ہوئی ہیں تو پھر وہ کر سکتی ہیں اس حوالے سے آہ ان نائنٹین ایٹی نائن اسی ایمار پیج وان نائنٹین ایٹی ایٹھ اور آہ نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی نائن اسی ایمار پیج وان نائن ایٹھ ری اور آہ نائنٹین ایٹی نائن اسی ایمار پیج انیس سو نوے اور آہ انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج ڈبل ایٹ اور آہ انیس سو نوے اب اے ایل ڈی پیج دو سو نو آہ جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور بعض اوقات یہ جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے جو ہے فیملی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں آہ جو ہے وہ ریچ اوٹ ہو جاتی ہے یعنی فائیٹمی سیٹلمنٹ جو ہے اگر وہ فری ویل کے ساتھ ہے تو وہ کمپرومائز دی ہے اور اس کو عدالت مطمئن ہو جائے گی کہ فیملی سیٹلمنٹ انہوں نے ہو گئی ہے ان کی آپس میں تو ڈیٹس گوٹ وہ بھی اسی طرح ہی آرڈ آرڈر ٹوانٹی سی رول تین کے تیج جو ہے وہ کمپرومائز لیگلی ہوگا اور اس کے بنیاد پہ بھی کنسن ڈگری جاری کی جا سکتی ہے اس بات کی انٹرپٹیشن نائنٹی نائنٹی سیون سی ایل سی پیج نائنٹی سیون میں اور پی ایل ٹی نائنٹی نائنٹی سیون سکراچی پیج فور سیون نائن جو ہے وہ اس بات کو انٹرپیٹ کر دی ہے اور اس کے علاوہ انیس سو چراسی سی ایل سی پیج ایٹ سیون فور اسی پوائنٹ کو جو ہے وہ انٹرپیٹ کر دیتی ہے اور جب کمپرومائز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بھئی جو معہدہ ہے کمپرومائز کا وہ ڈگری کے ساتھ شامل کرنا چاہیے اس کا حصہ بنانا چاہیے لیکن یاد رکھے گا کہ تمام جو کمپرومائزز ہیں ان کی ڈگری نہیں دی جا سکتی ہے اگر ایک پارشل معاملے کو سیٹل کیا گیا ہے بلکہ صرف جو پارشل معاملات کو جو لس تھے پارشل تھے ان کو اگر سیٹل کیا گیا ہے تو صرف ان حصوں کی حد تک ڈگری جو ہے وہ جاری کی جائے گی اگر بعض اوقات کمپرومائز بیانڈا سکوپ آف دا سوٹ پارٹیز کر کے آ جاتی ہیں اس میں بڑی لمبی چوڑی ریٹیل آ جاتی ہے جو کہ سوٹ سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتی ہیں تو یاد رکھے گا کہ عدالت صرف اور صرف اس حد تک اس حد تک ڈگری جاری کر سکتی ہے جس حد تک وہ سوٹ عدالت میں چل رہا ہے اس سے بیانڈ جا کے اقتی صورت جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا انیس سو تریانوے اسی ایم آر پیج سیون تھری سیون فور اور انیس سو تریانوے ایم آر پیج سیون فور اور پی ایل ڈی انیس سو چھاسی سپریم کورٹ پانچ سو انیس اور انیس سو ستاسی ایم آر پیج وان نائن ایٹ سری اور اس کے علاوہ یاد رکھے گا کہ انیس سو نوے ایم آر پیج سیون نائن اور انیس سو اٹھاسی سی ایل سی پیج ٹو وان زیرو سکس اور انیس سو تریانوے ایم ایل ڈی پیج سکس نائن ٹو انیس سو تریانوے اسی ایم آر پیج ٹو فائی وان اور انیس سو اٹھاسی سی ایل سی پیج وان نائن ڈبل ٹو اور پی ایل ڈی دو ہزار دو لاؤر آئی کوٹ دو سو اٹھارہ اور پی ایل ڈی دو ہزار آٹھ کراچی آئی کوٹ پیج ٹو نائن ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کنسین ڈیکری کلوزیو آر فریڈولینٹ اگر ہوئی تو وہ بھائی چونکہ کنٹریکٹ کی تناظر میں اگر ہم دیشتے ہیں وہ اگریمنٹ ہی نہیں ہے وہ کمپرومائز اگریمنٹ ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ فراڈ پر مبنی ہے وہ کلوزیو ہے یا وہ فیڈیشل ریلیشنشپ کے انڈر لے کے آ رہے ہیں دباؤ ڈال کے یا مصری پرزنٹیشن کے ساتھ کر رہے ہیں تو بھائی وہ کتی سورج جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے اس بات کو دو ہزار تین اسی ایم آر پیج چھے سو چار میں اور اگر میوچل کنسیشن ایک دوسرے کو دی ہے آپس میں سیٹلمنٹ کر کے تو انس کو انیس سوٹانوے سی ایل سی پیج نائن فائف ٹو میں اور اگر بعض اوقات بتے کیا ہوتا ہے کسی بھی سوٹ میں کیا جا سکتا ہے اور پرییمشن میں بھی دیکھیں پرییمشن آپ کو پتہ ہے اکشفے کے جو دعواجات ہیں ان میں بھی کمپرومائز جو ہے وہ میوچل کنسنٹ کے ساتھ کی جا سکتا ہے اس میں سیٹلمنٹ کیا ہونی ہے ایس اچ آپس میں کمپرومائز ہی ہونا ہے اگریمنٹ ہی ہونا ہے کسی نہ کسی پوائنٹ پر پارٹیز آپس میں راضی ہو جاتی ہیں اس بات کو دو ہزار دس ایم ایل ڈی پیج وان ایٹ سیون اور دو ہزار چار سی ایل سی پیج وان زیرو وان زیرو اور پی ایل ڈی انیس سو نوے سپریم کورٹ پیج ڈبل سیون ایٹ دو ہزار تین وائل آر پیج وان نائن زیرو ایٹ اور یاد رکھے گا کہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ اب بات آگئی کہ یعنی اگر ڈگری جاری ہو گئی ہے تو پہلے ڈگری کے جب تک موجود ہے تب تک نیا فریش جو ان کا کمپرومائز ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ پہلے اس کو کسی سائٹ پہ لگانا پڑے گا اور پارٹی اومیٹنگ ٹو چیلنج تب پریلیمیری ڈگری کین ناٹ چیلنج اٹ وائل اپیرنگ اگنس تا فائنل ڈگری ان کنسنٹ آرڈر آن انٹر لوکیٹری میٹر ان ایڈمیرٹی سوٹ کین بی موڈیفائیڈ اور ویریفائیڈ اور آپ کو پتہ ہے کہ اے پریلیمیری ڈگری کین ناٹ بی چیلنج انڈر آرڈر آہ جو ہے ٹوئنٹی فور رول فائیو آف دا سی پی سی انیس سو آٹھ آہ اف ناٹ ابجیکٹیٹ ان اپیل ایٹ ان اپروپریٹ ٹائم اور پھر یہ ایک بار آ جاتی ہے جس کو آپ کو فلفل کرنا ہے دین آپ نے کمپرومائز میں جانا ہے اس کے بغیر آپ کمپرومائز میں نہیں جا سکتے ہیں اس بات کو انیس سو تریانوے سی ایل سی پیج سکس زیرو سکس آہ وان زیرو اور آہ انیس سو چراسی سی ایل سی پیج ٹو ایٹ فائیو وان میں اور انیس سو بیاسی سی ایل سی پیج وان فور سکس میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور پارٹیشن سوٹس بھی ہیں وہ ان میں بھی جو ہے وہ معاملہ ہوگا اور جس طرح سے کوئی مناسب سی کمپرومائز ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو چلایا جائے گا اور اس بات کو انٹرپیٹ کیا ہے کہ کسی بھی فیملی سیٹلمنٹ اگر ہو جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا جو معاملہ آ گیا ہے پارٹیز کے درمیان تو وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں اور جب ایگزیکوشن کا مسئلہ آ جائے گا حتیٰ کہ پچھلے دنے کیس تھا سوٹ فارٹ پر فارٹ پر فارٹ سپیسیفک پرفارمنس کا معاملہ تھا اور وہ سیکشن فیفٹی تھری ایس جو ٹرانسور آف پرپرٹی ایکٹ کے تحت چل رہا تھا جو پارشل جو اس کا وہ تھا اس کے پرفارمنس کا معاملہ چل رہا تھا اس میں بھی کمپرومائز ہوا پارٹیز کے درمیان اور ہم نے بیس کی تھی اس کی رلائے کیا تھا انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج وان ٹو زیرو سیون پر اور یاد رکھے گا کہ ہر وہ شخص جو کہ پارٹیز ٹو دا سوٹ نہیں ہے اور کمپرومائز اگر ہو گیا ہے تو وہ پارٹیز ٹو دا سوٹ پہ تو وہ کمپرومائز کا قیاد تک جو ڈگری ہے وہ بائنڈنگ ہوگی اور جو لوگ اس ڈگری کا یا اس سوٹ کا حصہ نہیں تھے ان کے اوپر ایگزیکوشن آف ٹیٹ کنسن ڈگری ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس بات کو دو ہزار دس ایمیل ڈی پیج وان ایٹ سیون ایٹ میں اور انیس سو ترینوے سی ایل سی پیج وان ایٹ سیون فائف میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور انیس سو چرانوے سی ایل سی پیج وان فائف تری زیرو بھی اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور اس بات کو بنیاد بنایا گیا تھا پی ایل ڈی انیس سو ستر سپریم کورٹ پیج وانٹی فور اور انیس سو ستر اسی ایم آر پیج چار سو اکیس میں اور جو دو ہزار انیس تک جو ہے آج تک کی جو بھی مختلف کیس لاس میں یہ یہی بات جو ہے وہ اس کو ری وزٹ کیا جاتا رہا ہے اور دو ہزار بارہ سی ایل سی پیج وان سکس سیون فور اور انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج وان ٹو زیرو سیون اور انیس سو چراس سی ایل سی پیج وان ڈبل سیون وان اور انیس سو نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج ٹو 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 نائن تھری جو ہے اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور پیل ڈی دو ہزار گیارہ کراچی آئی کورٹ پیج ٹوانٹی ٹو اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپٹیشن دیتا ہے اس کے بعد یاد رکھے گا کہ رٹ جو دروہاستے ہیں جو رٹس چل رہی ہیں اس کے اندر بھی جو پارٹیز ہیں رٹس کی وہ آپس میں مسالت کی بنا پر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہیں اور مسالت کے ذریعے وہ رٹس جو ہے یا کمپرومائز جو ہے وہ رٹس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور دیکھئے کہ آپ کے پتہ ہے کنسینڈ ڈگری اگر سیول کورٹ نے جاری کر دیئے تو وہ اپیلیبل نہیں ہے لیکن اگر وہ فراڈ کے ساتھ یا کولیزیو میٹرز کے ساتھ لی گئی ہے تو پھر دین بہت صورتیں ایسی نکل بھی آتی ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں اور لیکن ایک اور بات بھی ہے ذہن میں رکھئے گا کہ کنسینڈ ڈگری اگر فراڈ کے ساتھ تھی کولیزیو میٹرز کے ساتھ تھی میسٹری پرزنٹیشن کے ساتھ تھی تو خافرے یعنی اکارڈنگ ٹو دا لافل میٹرز نہیں تھے اور کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر جو بہتر ہے اس کے مطابق اس کو اگر لافل اگریمنٹ کمپرومائز نہیں تھا تو پھر وہ اس کو اپیل میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے یاد دیکھے گا کہ ریویو اگر آپ کرتے ہیں یعنی سیول ریویو بھی کنسینڈ ڈگری کو سیول ریویو کے ذریعے بھی آپ اس کو ریویو پٹیشن فائل کر دیں اور وہاں پہ بھی آپ اس کو درست کر سکتے ہیں اور اب بات آ جاتی ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دوستو خوش طبیعت ناساس ہونے کے وجہ سے ہلکی ہلکی آؤся میں تبدیلی بھی ہے لیکن آؤ اتنا زیادہ مجھنوں نہیں ہے ماؤف کیجئے کہ اگر کوئی بعض اوقات الفاظ بولنے میں پرابلم آ جاتی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ ایزی موڈ میں گب شاپ لگا رہے ہیں کوئی ایسی یہ معاملہ تو ہے نہیں ہے کہ جناب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہیں یا لیکچر پڑ رہے ہیں تو اس بات کو اگر ہم آگے چلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دعوے کے فریقین جو ہے فیصلہ صادر ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جو ہے وہ مسالت کر سکتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ فریقین کے ماں بین مسالت کو کلم بند کرنے اور اسے مصر بنانے کی تاکبابند ہے بشرتے کے رول تھری آرڈر ٹونٹی سری کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں اس حوالے سے اگر ہم بنیاد اس کی دیکھنا چاہیں تو پی ایل جی انیس سو اسی لور آئی کورٹ پیج سیون فور اور پی ایل ڈی انیس سو ستاسی سپریم کورٹ پیج وان زیرو سیون جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپیٹ کرتی ہے اور دعوے کے اندر جو کمپرومائز ہے ایک مکمل جزوی طور پر یا پارشل پارشلی بھی اسی طرح ہی ہوگی کسی دونوں صورتوں میں کوئی بھی صورت اختیار کر سکتی ہے اور ایک ایسا معاخدہ جس کی روح سے فیصلہ بعض وقت آرپیٹریشن میں کسی تیسرے فریق سپرد کیا جاتا ہے اور یہ معاملہ جو ہے اگر آرپیٹریشن میں شلا گیا ہے اور دعوے کے اندر جو سبچیکٹ میٹر ہے اس کے کمپیٹیبل نہیں ہے تو پھر یہ آرڈر ٹونٹی سی رول ٹری کے زمرے میں نہیں آتا ہے اور یہ ایک ایسا آرپیٹریشن معادہ ہوتا ہے جس کو آپ ٹیک ریٹل آوارڈ میں تو لے جا سکتے ہیں کنسینڈ ڈگری کے پیراڈائم میں اس وہ نہیں آئے گا اور عدالت اپنا سواب دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کو اس کی بنیاب پہ کنسینڈ ڈگری جاری کرنے سے انکار بھی کر سکتی ہے اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو چھاسی لاؤر آئی کوٹ پیج ڈبل سکس اور انیس سو پچاسی سی ایل سی پیج نائنٹی ایٹ اور انیس سو پچاسی سی ایل سی پیج وان زیرو ایٹ جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ریفری کی طرف سے عدالت میں جو بیان دیا جاتا ہے وہ عدالت کی اپنی سواب دید ہے اس کو ریکارڈ بھی کر سکتی ہے اور چونکہ پارٹیز نے اس کو ایمپاور کیا ہے اس کو پار دی ہے تو ریفری کا بیان جو ہے وہ پارٹیز کے اوپر بائنڈنگ کی صورت اختیار کر جاتا ہے اس حوالے سے آپ انیس سو پچاسی سی ایل سی نائنٹی ایٹ پیج انیس سو اٹھاسی سی ایل سی پیج تھری سکس فور اور پی ایل ڈی انیس سو اٹھاسی پیج فورٹی ٹو اور پی ایل ڈی انیس سو اٹھاسی لور آئیکوٹ پیج ٹو فائیو زیرو جو ہے یہ بات جو ہے وہ سامنے لے آتی ہے اور ایک جو ریفری ہے اپنا فیصلہ عدالت کے روبرو جب بیان کرتا ہے پارٹیز نے اس کو امپاور کیا اور وہ اپنا فیصلہ عدالت کے روبرو لے آیا ہے لیکن سالس جو ہے ذابطے کی کاروائی کرتے ہوئے جو ہے اپنا فیصلہ اگر اس نے صادر کیا ہے تو پھر کوٹ جو ہے وہ ان کو بائنڈنگ کروا سکتی ہے اور ایک ایوارڈ جو کہ دعوے کی ایک ٹرائل کے دورانیے میں دعوے کی سماعت کے دورانیے میں حاصل کیا گیا ہو اور عدالت کی اجازت کے بغیر ہو تو اگر وہ عدالت دیکھے یہ اوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھی اور اوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں پارٹیز جو ہیں رضا مند نہیں تھی اور اگر ایسا معاملہ ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو نہ مانے اور اس پہ کسنٹی کری جاری نہ کرے یہ انیس سو چراسی اسی ایم آر پیج فائیو ٹو فور میں اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا اور جب آپ کا پتہ ہے کہ پارٹیز خود کو کسی حلف کے اوپر سپیشل اوٹ کے اوپر یا قرآن پاک پہ بات آ جاتی ہے بعض اوقات وہ کہتے ہیں یا ہم حلف دے دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی پابان کر لیں تو پھر اس سے ان حراف کا انحسار مقدمے کے اپنے جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اوپر ہوگا اور دعویہ جو ہے حلف پر دیے گئے بیان کے اوپر بھی جو ہے وہ کنسنٹ ڈیکری یعنی دونوں پارٹیز مطمئن تھیں دین وہ انہوں نے حلف دیا ہے چونکہ مطمئن ہو کے حلف دیا ہے خود کو انہوں نے پاباند کیا ہے خود کو بینڈنگ کرتے ہوئے دعویہ حلف پر کرنے کے بعد وہ پھر بیان دے دیا ہے اور اس کی بیان کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے اس کو کمپرومائز میں اور سیٹلمنٹ میں لکھا کہ پارٹیز نے آپس میں یہ تیہ کر لیا اور اسی تیہ کی بنا پر جو تیہ کیا تھا وہی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور اس سیٹلمنٹ کو جب جو ہے وہ بیان ریکارڈ ہو گیا ہے تو پھر اس کی بنا پر وہ ڈیکری بھی جاری کر سکتی ہے اس بات کو انیس سو پچاسی سی ایل سی پیج نائنٹی ایٹ میں انیس سو پچاسی سی ایل سی پیج ایک سو آٹھ اور انیس سو پچاسی سی ایل سی پیج ٹو ڈبل سکس زیرو اور پی ایل جی انیس سو کیاسی سپریم کورٹ پیج تین سو تیس اور انیس سو چھاسی پی ایل ڈی لاؤر آئی کورٹ پیج ڈبل سکس میں اور نائنٹین ایٹی نائن ایمل ڈی پیج فور ڈبل فائی فور میں اس بات کو انٹروپیٹ کیا گیا اب دوستو بات چل رہی تھی کمپرومائز آف سوٹ کی تو کمپرومائز آف سوٹ ڈیفرنٹ پیراڈائمز اور کیس لاز کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ معاملہ بڑا گمبیر سا ہے اور تھوڑا سا ٹیکنیکل سا بھی ہے اور بحصیت ایک وکیل کے ہمیں آئے روز ان سے واسطہ پڑتا ہے تو دوستو یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے بڑا ہے اور اس وقت طبیعت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے انشاءاللہ اس پہ ہم مزید جو ہے اگلے سگمنٹ میں جو ہے اس کے اوپر جو کمپرومائز آف سوٹ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آسپیکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ بات چلتی رہے گی میری صحت کے لیے دعا کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا انشاءاللہ باتیں تو جلتی رہیں گی اور مختلف جو ٹیکنیکیلٹیز آف تسوٹس ہیں ریگارڈنگ دی کمپرومائز اور کنسنڈ ڈگریز کے حوالے سے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا شیئر کرنے سے علم بڑھتا ہے اگر لوگ شیئر کرنا چھوڑ دیں گے علم کی بخیلی کریں گے تو دوستو علم بانٹیں گے نہیں تو پھر وہ کنجوسی ہوگی اور سب سے بڑی بخل جو ہے برا بخل جو ہے وہ علم کا بخل ہوتا ہے تھوڑی سی بھی بات کا پتہ چلے فوری دوسروں کو بھی بتا رہیں اللہ صاحب قبول کرے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو اللہ حافظ